اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک ومدین اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ اما بعد عزیز طلبہ ہم لوگ دروس اللغت العربیہ لغیر ناتقین بیہا کا پہلا سبق پڑھ رہے تھے کچھ جملے ہم لوگ پڑھ چکے تھے اگلا جملہ ہے ماہازہ اگلا جملہ کیا ہے ماہازہ حازہ کا معنی یہ ہوتا ہے اور حازہ یہ اسمی اشارہ ہے اور یہ مذکر قریب کے لئے استعمال ہوتا ہے اسمی اشارہ ہم نے پڑھا تھا کہ اسمی اشارہ وہ اسم جس کا استعمال کر کے یا جس کے ذریعے سے ہم کسی کی طرف اشارہ کریں اور پھر میں نے آپ لوگوں کو بتلایا تھا کہ حازہ کے ذریعے سے ہم مذکر کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے اس مذکر کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں جو قریب میں ہو اب آئیے ہم لوگ ماہ کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں ماہ یہ کیا ہے ماہ کا معنی ہوتا ہے کیا ماہ کا معنی ہوتا ہے کیا ماہ یہ اسم استفہام ہے اسم استفہام کسے کہتے ہیں وہ اسم جس کا استعمال کر کے یا جس کے ذریعے سے ہم کسی سے سوال کریں اسم استفہام کسے کہتے ہیں وہ اسم جس کا استعمال کر کے یا جس کے ذریعے سے ہم کسی سے سوال کریں جیسے مثال کے طور پر ہم لوگ اردو میں سوال کرتے ہیں میں نے جیسے سوال کیا کسی سے اردو میں وہ دودھ لے جا رہا تھا میں نے پوچھا یہ کیا ہے وہ آدمی کیا لے جا رہا تھا دودھ لے جا رہا تھا میں نے اس سے سوال کر لیا یہ کیا ہے تو میں نے اس آدمی سے کس کا استعمال کر کے سوال کیا کس لفظ کے ذریعے سے سوال کیا میں نے اس آدمی سے کیا کے ذریعے سے میں نے سوال کیا اس آدمی سے تو اس کیا کو ہم لوگ کیا بولیں گے اس میں استفہام کیونکہ اس کے ذریعے سے میں اس آدمی سے سوال کر رہا ہوں اس کا استعمال کر کے میں اس آدمی سے سوال کر رہا ہوں تو ما یہ کیا ہے اس میں استفہام ہے یعنی اس کے ذریعے سے اس کا استعمال کر کے ہم کسی سے سوال کر سکتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ما کے ذریعے سے ہم کس کے بارے میں سوال کریں گے اس کا جواب یہ ہے ما کے ذریعے سے ہم لوگ غیر عاقل کے بارے میں سوال کریں گے غیر عاقل مطلب جس کے پاس دماغ نہ ہو جس کے پاس عقل نہ ہو جیسے یہ کتاب ہے کتاب کے پاس دماغ ہوتی ہے نہیں عقل ہوتا ہے نہیں ہمیں اس کے بارے میں سوال کرنا ہے تو ہم کس کا استعمال کر کے سوال کریں گے ماں کا استعمال کر کے سوال کریں گے کیوں ماں کا استعمال کر کے سوال کریں گے کیونکہ ماں یہ غیر عاقل کے لئے آتا ہے یعنی جس کے پاس دماغ نہ ہو اس کے لئے استعمال ہوتا ہے اور اس کے پاس دماغ نہیں ہے اس لئے ہم اس کے لئے کیا استعمال کرتے ہیں ماہ استعمال کرتے ہیں تو ماہ کے بارے میں نے کیا جانا کہ ماہ یہ اسم استفہام ہے یعنی وہ اسم جس کے ذریعے سے ہم کسی سے سوال کریں اور ماہ کے ذریعے سے ہم کس چیز کے بارے میں سوال کریں گے تو ہم نے یہ جانا کہ ماہ کے ذریعے سے ہم غیر عقل کے بارے میں سوال کریں گے یعنی ان چیزوں کے بارے میں پوچھیں گے جن کے پاس دماغ نہیں ہوتا ہے جن کے پاس عقل نہیں ہوتی ہے بس ان میں آ رہی ہے چلی آئیے ہم لوگ جملہ دیکھ لیتے ہیں ما حاذا حاذا کا معنی یہ جانتے ہیں یہ اس میں اشارہ ہے اور یہ متقر قدیم کے لئے استعمال ہوتا ہے ما کے بارے میں ابھی ہم نے جانا ہے یہ اس میں استفہام ہے اور یہ غیر عقل کے لئے استعمال ہوتا ہے سب سے پہلے ترجمہ ہم لوگ حاذا کا کریں گے پھر ما کا ما حاذا حاذا یہ ہے ما کیا ہے ما حاذا یہ ہے اگلہ جملہ دیکھ لیتے ہیں حاذا بیتن حاذا یہ بیتن گھر ہے بیتن کا معنی ہم لوگ جانتے ہیں بیتن گھر جمع بیوتن حاذا یہ بیتن گھر ہے پہلے ترجمہ ہاذا کا کریں گے پھر بیتن کا حاذا بیتن یہ گھر ہے اگلہ جملہ دیکھئے یہ بھی اس میں استفہام ہے اس کا بھی استعمال کر کے ہم کسی سے سوال کر سکتے ہیں اس میں استفہام پہلے تجمع آ کا پھر آدھا کا پھر بیتن کا اگلا جملہ دیکھ لیتے ہیں نعم کا معنی کیا ہوتا ہے ہاں ہاظا معنی یہ بیتن معنی گھر پہلے تجمع نعم کا پھر ہاظا کا پھر بیتن کا نعم ہاں ہاظا بیتن یہ گھر ہے اگلا جملہ دیکھ لیتے ہیں اگلا جملہ ہے ماں ہاظا ہاظا قمیسن اہاظا صدیرن لا ہاظا فرسین اگلا جملہ کیا ہے اگلا جملہ ہے ماں ہاظا ہاظا یہ ماں کیا ہے پہلے تجمع ہاظا کا پھر ماں کا ماں ہاظا یہ کیا ہے ہاظا اس میں اشارہ مذاکر قریب کے لئے استعمال ہوتا ہے اور ماں یہ اس میں استفہام ہے اور یہ غیر آقل کے لئے استعمال ہوتا ہے ہاظا قمیسن پہلے تجمع ہادا کا پھر قمیس کا اگلا جملہ دیکھ لیجئے آ کیا اس میں استفام ہے پہلے تجمع ہادا کا پھر ہادا کا پھر سریر کا اہادا سریر آ کیا ہادا یہ سریر چارپائی ہے لا کے معنی نہیں ہادا معنی یہ کرسی معنی کرسی لا نہیں پہلے تجمع اس کا پھر اس کا پھر اس کا لا نہیں ہادا کرسی یہ کرسی ہے لا نہیں ہادا کرسی یہ کرسی ہے اگلا جملہ دیکھ لیتے ہیں اگلا جملہ ہے اہادا مفتاح لا ہادا قلم اگلا جملہ کیا ہے اہادا مفتاح آ کیا ہادا یہ مفتاح چابی کنجی اہادا مفتاح پہلے تجمع آ کا پھر ہادا کا پھر مفتاح کا اہادا مفتاح کیا یہ چابی ہے اگلا جملہ دیکھ لیتے ہیں اگلا جملہ دیکھ لیتے ہیں اگلا جملہ دیکھ لیتے ہیں ما ہادا ہادا نجمع اگلا جملہ کیا ہے ما ہادا ہادا یہ ما کیا ہادا اس میں اشارہ ہے اور یہ مذکر قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی اس کے ذریعے سے ہم کسی کتب اشارہ کریں گے اور جس کی طرف ہم لوگ اشارہ کر رہے ہیں وہ مذکر ہونا چاہیے اور قریب میں ہونا چاہیے ما اس میں استفہام ہے یعنی اس کے ذریعے سے ہم لوگ کسی سے سوال کر سکتے ہیں اس کا استعمال کر کے ہم لوگ کسی سے سوال کر سکتے ہیں اور ہم جس کے بارے میں سوال کریں گے وہ غیر آقل ہونا چاہیے ترجمہ کر لیتے ہیں ما ہادا ہادا یہ ما کیا ہے ہادا نجم نجم ستارہ جمع نجوم ہادا یہ نجم ستارہ ہے حاذ نجم یہ ستارہ ہے آج کے سوق میں بس اتنا ہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ